ہلو دوستو میرا نام محمد عاصف خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیوکیشن زون چینل حرم بات کر رہے ہیں مین سرچ میننگ بک کے بارے میں جو وکٹر فرنکل دورہ لکھی گئی ہے تو میں کئی کوٹیشن پر آج بات کروں گا تو ایک جگہ وکٹر فرنکل بولتے ہیں جب کسی بھی حالات کو بدلنے کی سیچویشن میں ہم نہیں ہوتے ہیں اسی سوائے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی چنوٹی ملتی ہے آگے بولتے ہیں جب پیڑا کو اس کے ہونے کے معنی مل جاتے ہیں تو وہ پیڑا نہیں رہ جاتی ہے جیسے کچھ لوگوں کے لیے اس پیڑا کا ارث ولدان بھی ہو سکتا ہے انسان کی پرائم کنسن یہ نہیں ہے کہ وہ سکھ پرابٹ کریں ہمیں سب پلیجر انجلڈ ہو یا سوائم کو پیڑا سے دور رکھیں وہ تو دراصل اپنے جیون کے لیے ایک ارث پانا چاہتا ہے یہی وجہ ہے انسان پیڑا و کسٹ جھننے کو تیار ہو جاتا ہے بشرتے و پیڑا اس کے جیون کو کوئی ارث دے رہی ہو آگے کہا جا رہا ہے پوری بہادری کے ساتھ اپنی پیڑا کو سہن کرنے کی چنوٹی لیتے ہی آپ کے جیون کو انتیم چھڑ تک کے لیے اپنا ایک ارث مل جاتا ہے ایک میننگ مل جاتی ہے کسی بھی پل چاہیں وہ اچھا ہو یا برا انسان کو یہ ڈیسیزن اوش لینا چاہیے کہ اس کے اسٹھت کو اس کے ایگزسٹینس کو کس بات کے لیے یاد کیا جائے گا جو مانسک روگی خود پر ہسنا سیکھ لیتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سوائم کو سمحال پانے یا پوری طرح سے سرچت ہونے کی راہ پر ہو منش اپنے جیون کو صرف جیتا نہیں ہے بلکہ لگتار تیہ کرتا رہتا ہے کہ آگے اس کا جیون اس کا اسٹھت کیسا ہوگا اور اگلے چھاند اگلے حالات میں کیا بنے گا آزادی کے بارے میں کہہ رہے ہیں آزادی ذمہ داری کی بھاونہ اس کا پوزیٹیو ایسپیکٹ ہے مطلب آزادی وہ ہے جس میں آپ ریسپونزبلٹی لیتے ہیں منش میں نیگیٹیوٹی پہلوں کی پوزیٹیوٹی اور کریٹیو روپ دینے کی پوری چھمتہ ہوتی ہے کسی بھی حالات کا سب سے بہترین اپیوگ ہی سب سے ادھک معنی رکھتا ہے خوشی کے پیچھے بھاگنے سے وہ حاصل نہیں ہوگی یا ستہ ہی آپ کے جیون میں آتی ہے منش اپنے لیے خوشی نہیں بلکہ خوش رہنے کے کارن کی تلاش میں رہتا ہے اسے پانے کے لیے وہ کسی بھی حالات میں چھپی اردھ کو پہچان کر اسے ساکار کر سکتا ہے ایک بار جب منش کو اردھ کی تلاش پوری ہو جاتی ہے ایک بار جب منش کی اردھ کی تلاش پوری ہو جاتی ہے تو یہ نہ کیول اس کو خوشی دیتی ہے بلکہ اسے اپنی پیڑا سے پار پانے کی چھمتہ بھی پیدان کرتی ہے جیون کا اردھ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بارے میں جانے کے کسی بھی حالات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک بار یہ جان لینے کے بعد آپ کے سامنے ایک اردھ اور ایک ادیش آ جاتا ہے پراتمکتہ کیول یہی ہے کہ ہم پیڑا دینے والی پرستیتی کو کتنی کریٹیوٹی کے ساتھ بدل سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کئی کوٹیشنز کی بات کری ہے آپ اس کو میں بھی آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے ایک نیا نظریہ ملے گا آپ کو اگر یہ باتیں اچھے لگیں ہیں تو آپ اسے آگے بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو دیکھنے سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مچ فور واشنگ